بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں برین ٹیم کی سکرین پر شازے والی ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں برین ٹیم کیس ٹیٹیشن اور ہمارے ریگولر پیچر سوہیل خان جن سے بات کریں گے ہم نیشنل ٹی 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 کپ میں بنتے نئے ریکارڈز کے حوالے سے ویسے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً ہر ایسے دن کے بعد آپ کو ویڈیو نظر آتی ہے سوہیل خان کی جس میں وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ریکارڈز بتا رہے ہوتے ہیں تو آج ہم بھی ان سے جانیں گے اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے آج سوہیل خان سے نیشنل ٹی ٹی کپ میں جنابت چھے میچز ہو چکے ہیں اور اب تک جو سپرونگیس پرفارمنس ہمیں نظر آ رہیے فوڈیپینڈنگ چیمپئین نوڈون کی سائٹ کی نظر آ رہیے سوہیل خان سے اسی حوالے سے بات کریں گے سوہیل خان ہمارے ساتھ سکورکارڈ بھی میں سامنے دکھا ہم گا تاکہ لوگ دیکھیں جو پہلا میچ کیلا گیا نیشنل ٹی 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 میں نوڈرن نے جناب شکرزی سیوٹی سیوٹی نائی رن سے کپک کو اور ہیدر علی کے شاندار 97 رنس اور زیشان ملک کے 97 رنس سب سے بہلے بات کرتے ہیں نوڈرن کی تیم کی ان کے کمبینیشن کی سوہیل خان ان کے کوچ کو بھی بڑا ایڈمائر کرتے ہیں محمد واسیم کو سوہیل کیسے دیکھتے ہیں آپ نوڈرن کی پرپومنس کی لیکن لازٹ ٹائم نوڈرن کی تیم صرف ایک میچ ہاری تھی اور اگر ہم ویسے بات کرتے ہیں تب تک لگاتار سات میچ جی چکے اور آرہی ہے محمد واسیم کی کوچنگ ان کے کمبینیشن سیڈل کمبینیشن انٹرنیشن کھراری بھی ہیں انسکرز بھی ہیں اور سب کچھ ان کے پاس کمپلیٹ ہے اور کپلیٹ بابا سے ہم نے دونوں دیکھنی ہے بیٹنگ سے بھی بولنگ سے بھی ہر پلیئر ان کا جو بفارم کر رہا ہے چاہے وہ موسا، حریص رو، شہداب بولنگ میں کر رہے ہیں لواز، سوہیل تنویر بیٹسمنٹ نے کہیں علی عمران نے دوسرے میچے پچاس کر دیئے دشانبہ نے کوئی حیدر علی نے پہلے میچ میں کر دیئے عمر امین نے رنس کر دیئے آتھے والی نوٹ آؤٹ آئے لواز نے ایک 30 نوٹ آؤٹ بنائے تو کپسٹ پیفرمنس ہے کوئی ایسا پلیئر نہیں办 کاں کہیں گے خدمہ ناکام ہو جب محمد موسا ینگسٹر ہے وہ بھی پرفارمیس دے رہے ہیں لیکن محمد آمیر کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ آتے تو کس کی جگہ لیں گے اب وہی پہلی بات ہے کس کی جگہ لیں گے سب پرفارمیس ہیں سوہید تنوین نے بھی پہنے میں آؤٹ کر دیئے تھے دو اور حریص روح اور موسا کی پرفارمیس بھی سب کے سامنے ہیں تو یہ کیسا سوال ہے جس میں جواب تو بلکشن کسی کے بات بھی نہیں ہوگا نوردن کے اپنے بات بھی نہیں ہوگا کروز چیز 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 پرفارمیس ہے کہ یہ ٹورنامیٹ بڑا ہے اور لیٹھ کی بنیاد دے دو دو مہش شرم ونے اپس میں اپس نے ان جیسی کا ملک ہے جیسا مجھے کہ یہ جیسے یہ ٹورنامیٹ بڑا ہے اور ڈبل لیٹھ کی بنیاد اپس پر ہے دو دو میٹھٹس ٹیموں نے آپس میں ایک ساتھ کھیل لیں تو شاید آمیر کو لیٹر آن کروشل میٹھٹس کے لیے سید کیا جا رہا ہے آپ کو کیا رکھتا ہے؟ بلکل صحیح یہ کرنا بھی چاہیے سب ٹیموں کو یہ سرٹیجی بنانی چاہیے کہ آپ کا بیک اپ اپ اتنا صحب ہو کہ آپ روٹیٹ کریں پلیئرز کو ضروری نہیں کہ آپ ٹیم میں کا پلیئرز کھیل رہے ہیں تو سب کو ایک ساتھ دف دف بلکل صحب ہی کروشل روٹیٹ کریں پہلی ہوں تو پائدہ ہوگا اور آمیر بھی ان میں سے ہی ہے حریس راہوس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں موسا اور سویٹس سب ٹیموں کے پائی سے پیرز ہے جو روٹیٹ ہو سکتے ہیں کچھ ٹیموں جی بات ٹھوڑی تھی ہیں آن پیپر ابھی باقی جو روٹیٹ کرنے باقی جو نورڈنس کو آپ کہہ نیا ہے ایک سامسٹرن اور کے پی کے یہ کر سکتا ہے ایک سمچھا ہے۔ دو تکیزیاں دور نے پیلا ہی مجھے محسے کرتی تھی۔ تو روٹیشن کالٹی اچھی ہے۔ ناظرین کی ٹیم کی ہی بات کرتے ہیں۔ اور زیشان ملک میں جسری کے کننگ سکتی ہے۔ ایتر علی نے جسری کے کننگ سکتی ہے۔ زیشان ملک کے عوالے سے آپ نے ہمیشہ سے بات کی ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ سے بتایا کہ یہ ایسے ینگ سر ہے جو اچھا کر سکتے ہیں۔ شاداب خان نے بھی کہا تھا کہ 2016 میں ان کے ساتھ انٹر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلا تھا۔ تو وہ بھی کافی سرپرائز ہے کہ اب تک بیگر سٹیج پر کیوں نہیں ہے۔ اس سے لیکھ کہ انہوں نے پر فارمز ہی اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب ناظرین کا دوسرا مائچ ہوا ہاتھ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ پھرکل دیکھیں اچھی پر فارمز تھی۔ اور ملک نے بہت بھی اچھی بیٹنگ ہمیشہ پر فارمز تکی ہے۔ پر فارمز تکی ہے۔ پر فارمز تکی ہے۔ اپ دیکھیں کہ اسی اچھی ٹیم ہے کہ سوہر افتر کو محکہ نہیں مل سکا۔ میں نے یہ کہا کہ ان کو دلس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اسی اچھی ٹیم ہے کہ اسی جگہ ان کو محکہ رہی ہے۔ آپ تو میرے چھوڑت نہیں کہیں گے معامل سمجھ کی تیوی کی سٹیٹیجی کو کیا کھائے۔ نہیں یہ تو یہ تو فیر ریکارڈ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور جو میرے چھوڑوں نے دیکھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اپنے جگہ دیں گے بھی تو علی عمران کی اگر اپنے جگہ دیں گے بھی تو علی عمران کی اگر اپنے جگہ دیں گے تو ایک جان سا ہم نے بھی پشاہ کر دی امار امین نے ایک اٹھاکنگی نہیں کیا لازمین میں کھیل دی نواز اور آسے والی نے بریش اچھا کر دیا سیکنڈ میچ کے اندر دوسوں کے پار لے گئے سکر کو وراظ آپ کے ناکام ہو نہیں رہے تو ایک ایسی جب تیم ہو تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنے اوکشن دوتے ہی تو سوئر افتر کو بھی آگے چل ایک ناوزرین نے دوسرا میچ میں شادہ آپ فان دے من اف دے میچ حاصل کیا اور دوسرا میچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن یہ ٹیم اس طریقے سے اس سال پر فارم کرے کیونے کفتان اماز وسیم بھی نہیں تھے آمیر بھی نہیں کھلے لیکن ٹیم نے پر فارم کر کے دھگایا ہے بیٹنگ میں بھی دیکھیں کہ سدل پنجاب انکوستہ جب تک دک دیشان اشرف نے لیکن اس کے بعد پنجاب کے ساتھ سکتہ پیار سے پر آخری کو اوٹ ویڈی ایسی طرف قرار پ Herz bole سوالے جاگر ہم بات کریں سنٹرل پنجاب نے دو سو رن کا ٹارگٹ چیز کیا اور عبداللہ شفیق نے ڈیبی پر ہنڈرڈ کیا سوال سے اگر آپ کوئی ریوارڈز بتانا چاہیں تو کامران اکمل نے بڑی آؤٹسینڈنگ اننکس کے لیے سوئی بھولا کا بڑا زبدرز سپیل تھا کیا بتانا چاہیں گے اس میچ کے حوالے سے کامران اکمل نے چھے ہزارن سمجھ کیا بڑی اچھی بات عبداللہ شفیق نے دنیا کے دوسرے پر بنے شیفم بامبری کے بعد جنہوں نے یہ کارنما اکمل کیا ہے دونوں دیپیوں سے سوال کرنے والا اور کامران اکمل کی میں سمیں تازہ تاریخ اس لیے کروں گا کہ انہوں نے عبداللہ شفیق کو شروع میں بہت کھلایا اپنے ساتھ اور سپورٹ کیا جس کی وجہ سے وہ آگے تک کہ کامران اکمل کیا تھے کہ سنٹر منجاب ان پیپر سمجھ کی میں یہ ایک فیٹ ہے اپنی ینگسٹر ہیں ملکل عبداللہ شفیق وغیرہ اور یہ تاسم اکرم نے بھی دوسرے میں سے ٹرم کیا اسٹرل ٹیم میں لیکن یہ ہے کہ پہلے میں میں سوہے بولا نے انہیں جسے سر جنہوں نے رسٹک انہوں نے کر دیا تو ایک شاندار پارٹنس کیا تھے دوسرے میں میں پیٹنگ کلک نہیں ہوئی بان کسی نائی سے آگے نہیں بڑھ سکے وہ بھی آخر تین اواز میں اگر تاسم اکرم اور اسمان تازر اٹیک نہ کرتے تو شاید یہ ایک سے سبیس کی سے زیادہ سنو ہی بنا پاتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ ٹیم کو بہت زیادہ ٹیم کو لے کے چلنا ہے آپ کو وہ کہاں تک لے کے چلتے ہیں یہ ایک امپورٹن ہے اور باالنگ میں فہیو اشرف بھی نہیں ہے ریپلیٹس ہوئے تھے وہ بھی تو اس کے بعد احسان آدل نے اس کو ضرور کیا دیکھر لیکن اوورال سنسل پر جانب میں پیلا میں ضرور جیتا لیکن انہیں اور مومنٹم پکڑنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جناب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور لیتا ہے لیکن مومنٹم کی کل کے میک پر بھی بات کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی بات کرتے ہیں کپک کے ٹیم کی اس ٹیم کو موسٹ ایکسپینس ٹیم کہا جا رہا تھا آؤٹسٹینٹنگ پر فارمانس بای شاہین شاہ پریدی جیسے ہی ہے ریکارڈ آپ نے ہی مجھ سے شیئر کیا تھا تو میں آپ کوئی کریڈٹ دوں گا کہ پچھلے ٹی 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 مانچز میں میں وہ دو پائپڑ لے جوں گے جس میں سے یہ کن کا سکسپر ساہم شاہر کی کاؤنٹی میں کیسے دیکھتے ہیں اس ٹیم کی پرفومنس کو لیکن ساتھ ساتھ میں آپ تو یہ بھی جاننا جاؤں گا کہ جنیت خان کو نائب کپتان میں آیا گیا بڑی بات تو ہوتی ہے کہ جنیت زیادت ہی لیکن جنیت کی پرفومنس دیکھ کے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے زیادت نہیں کر رہے ہیں پھر واپ ریاض کی چھاڑ نو بولے پھر آپ دیکھیں اسمان شنواری نے اپٹھالیس رنس کل دے دی تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاؤن این اوٹ پہلے میں تو ڈاؤن این اوٹ ہوا ہے بہت زیادہ بات چیز ہوتی ہے اب وہ بہت 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 کہتے رہے ہیں پر ایڈ نو تیرے پرفومنس ہی آپ کی ویلیو کرتی ہے آپ کو موقع میں لائیت بوم کیا ان کی سراؤنگ ٹیم بھی سیکنڈ میس میں باہر ہو گئے بہت ریاض اس کے ساتھ یہ ایشو ہے جب وہ بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں تو ان پلیابل ہوتے ہیں جب پھراب بولنگ کرنے پہ آتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ چار نو بول سے جاتی ہیں انہوں سے مول جاتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشر میں آجاتے ہیں جسے ہوا پہلے میں اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ اچھا کمبیک انہوں نے کر لی ہے دوسرے میں اس کے اندر پہلے میں اسی جب پردشم ہو ہو جاتی ہے اور جب آپ کے اپر ٹو فٹی بن جاتے ہیں تو بڑی بات ہو جاتی ہے شاہین نوڈ آٹ ہے بہت زیادہ کسیم کی بولنگ پر میں وہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں بارہ تین میچوں کے اندر کر دی ہیں اور پاکستان کی طرف سے اگر ہم بات پاکستانی بولر ہیں کیونکہ یہ عمرال ٹیٹر نے تیسرا فائیفر تھا اور محمد سمیح اور عمرکل کے ساتھ انہوں نے اپنے ریکارڈ ایکل کر دیا جیسے وہ سمیح اور ہمیں بہت زیادہ محمد سمیح اور پورا پورا چانت ہے کہ شاہین بہت زیادہ فائیفر لے گیا اور ایک بڑے ریکارڈ کی طرف شائیں گے لیکن پاکستان کی کی تیم میں کمال کر دیا ریزوان نے دوسرے مچ کے اندرے کم ہو رہا ہے تو اس میں بہت شاہین بہت زیادہ ہی ہے یادوں بہت اچھا ہوتا ہے یادوں کے ساتھ بہت 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 خورا ہوتا ہے ریزوان کو اپنا کھلانے کے بعد اگر آپ کو چاہتے ہو میں بہت ٹائم سے کر رہا ہوں تھی میں نے انہیں بھگلدیش پریمیہ لیگ میں اپن کرتے ہوئے دیکھایا پہلے مجھے پہلے بھگلدیش میں مجھے یاد ہے پڑی ٹیک ہوتی یہ مذہب نہیں یہ وہاں بھی اپننگ کر کے آئے تھے ایک بار جب وہ رمائندگی کر رہے تھے سنیٹ سکس کیا رمائندگی کر رہے تھے وہاں انہوں نے پر فارمس کی تو اس دفعہ مجھے ایک حیرانگی ہوتی ہے کہ عمران طرح نمبر چھے پر کیا کر رہے ہیں پھر عمر گل جنہوں نے اپنے انٹرنیشنل رکیٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے وہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے like too many old guns آپ ان کی جگہ پہ کچھ youngsters جو کہ 2nd 11 میں اس وقت کھیل رہے ہیں آپ ان کو موقع دے سکتے تھے مجھے بڑے افسوس ہوا باکاس مقصود جو کبھی PSL میں کھیلے تھے اپنے آخری مجھ میں دو اٹھے انہوں نے لی وہ آپ کو ان نظر آ رہے ہیں سپائل سینٹر مجھے آپ کی 2nd 11 میں کھیلتے ہو جب اپنے ان کو منٹور رکھنا تھا تو ٹیم کے ساتھ ایسا باولنگ منٹور رکھ دیتے پھر عمران فرد ہے عمران فرد کی جگہ پر کوئی بڑے اچھے بیٹسمن ہے جو کھیل رہے نیچے اپنے پرپارمیس دیکھی ہوگی اپنے آدھل امین کی پرپارمیس دیکھی ہوگی یہ فرد ہمڈے دنوں نے کیا یہ لوگ فرس ٹیم میں آسکتے ہیں عمران فرد سے کیا کیا چلے آپ ان کو ایسا بیٹنگ پوچھ دیتے ہیں ٹیم کے ساتھ کنسلٹنٹ بگ دیتے ہیں عمران فرد کو مجھے خود بھی سمجھ بھی نہیں آتا میں پرسلی رائے تو بابرے کھلا رہے ہیں اوپر سے نمبر 6 پہ کھلا رہے ہیں اور بڑی بات ہے یہ کہ وہ پلیئر میں تو ایسا کھلانے کی حق پہ نہیں لگتا کھلانا ہی ہے تو کم سے کم پر آپ انہیں نہ کھلانا ہی ہے ایسا خود چاہیے عمران فرد کو کہ مجھے کہ سکتا ہوں کہ ٹیم کے ساتھ ہیں جب ساتھ دیتا ہوں پھر پورا ایک ٹورنومیٹ تو دیں آخر ہی اتنا تو وہ ٹیزر کرتے ہیں کہ ایک دو آخر کچھ میٹس میں ہوتا ہے perform کریں وہ دیکھیں انہیں ایک لابن لاتا ہی ایک نہیں مران فرد کو مجھے فرسلی بہت بہت ہے جسنا وہ کرکٹ کو کھیج رہے ہیں کس پیس پر کرکٹ کھیلنا اچھی بات ہے ہم نے کھیلی پاٹسان بھی کھیلنا بیٹ کیری بھی کیا ساری چیزیں کی اب ایک وقت ہوتا ہے سب کا ایک وقت آگتا ہے سب کا ایک وقت آگتا ہے اور امران فرد کا بھی وقت آ چکا ہے وقت تم کا خواہد ایک دو سال پہلے ہی آگیا تھا لیکن اب وہ کرتے جا رہے اور یہ تو پھر میں وہ بہت کیا ہے میں چاہوں پھر لیکن اگر امران فرد کہن سکتے ہیں اگر امران فرد کہن سکتے ہیں وہ تو بھی ایک بات کریں تیم کے جناب برگل آپ نے صحیح بات کی اپسوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس ٹیم کے حوالے سے جس کی طرح ہمیشہ تب کا فوکس رہتا ہے ٹیم وہ جیتتی بڑا کم ہے لیکن فوکس رہتا ہے سرپراہ شیف جیل اس ٹیم میں موجود ہیں شجیل خان نے فائنلی اپنا شوق دکھایا پہلے میچ میں شکست ہوئی لیکن کل انہوں نے پڑی زبدس انکس کے لیے زیادہ تر رنس کی پڑا منظور نے پچاس کیا ان کے ساتھ سوہیل خان نے تیم لکھتے دی اور سن نے صاحب وفٹو سے یہ میچ مارا سینٹرل بنجاب کی تیم کو سن کی تیم کی پرپومنس کیسے دیکھتے خاص طور پر شجیل خان کی بات آپ سے گروہ شجیل خان نے پی ایس ایل میں بھی کافی اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ پرپومن کیا تھا ان کے اوپر ایک اور ساں کے لیٹوں نے اچھا کریں اچھا کریں تو آل قریب آجائیں گے پاکسان تینگروہ کر بھی رہے یہ کہ انگروہ نے کھیل دی بھی تو لمبا ٹولومیٹر پورا منظور جاتا ہیتنی شاندار پارٹ میں سے کوئی اور فنش آدم خان نے بھی کل آتے ہی جو چھکے لگایا بڑا میچ وہ بڑا سوشل تھے لوگ سوشل بھی ہائیت دے نہیں رہے بہنہ میچ پچھلے کے کارید پہن گیا تھا اور جب ایس کو چوندس پہ اچانک دعا ہو دے ہے تو گیم مہن سے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہاں آدم خان نے جو چھکے لگایا وہ ہی بہت سوشل تھے پہلا میںس میں سوہیر خان نے بھی اس طرح فنشنگ پہ لیا ایسے ہیں خیلے وہ جب اس طرح کہ میں سے قریب آتے تو تو کچھ بھی ہو سکتا لیکن سوہیر خان نے پیڑ سے اور بول سے دونوں سے پرفورمانس دی ہوئی ہے سفراز احمد پہ 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 دیو ہے ومن ایک دس لیمائن سے موقع ملا تھا اوہ آؤں ہو گا نہیں کرسکے لیکن کل بھی نوٹ آؤٹ واپس آئے سفراز احمد پہ ہے کہ وہ ایک اچھی نینج کے لئے ٹاپ آرہ میں آرہے ہیں نمبر جار کا آرہے اور پورا ماندھور نے نوٹ آؤٹ بہت اچھی پورا ماندھور کا کل میں نے ریکارڈ چیز کیا تھا لوگوں نے بہت سو پسند کیا اس نے رہت سو پسند کیا اور بڑا ریئر تھا میرے لئے ریئر تھا جب میں یہ رسرچ کر رہا تھا کہ وہ کوئی نشنل دیڈرین ڈیڈرین نے مس نہیں کیا اور جب میں یہ رسرچ کر رہا تھا تو کامران اکمل میرے فین میں تھے اور بہت سو پر مغلوم ہے جس طرح ہے امران خورت نے کہا تو مجھے کنسان تھا کوئی آد ہوگا ICLT تو وہ ایک مس کر گئے تو باقی سو پرسل نہیں اور اور مہاب ریاض مہاب ریاض بھی تھے مہاب ریاض ہاں مہاب ریاض ہاں اکیلے ہیں اور اب تک انہیں فون بھی کرتے ہیں کل بھی شرجیل کے ساتھ سلو فیٹنگ ہی بات ٹیم کے وارڈنگ چلے اور سندھ نے ابھی تک دو میچ میں ایک جدہ ایک آرہا ساوڈ شاکیل دے پہلا میچ کے اندر تین بہت ہی شاندار چوکے لگایا اگر اسی نوڈرین بھی فیٹنگ دیکھی مہاب ریاض نائب کفتان ہے تو نائب کفتان ہونا ہی دنگ تیم میں ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ترینہ سن بھی اور یہاں ساوڈ شاکیل بھی تو ایسان علی آئے اور ایسان علی کی بھی پیٹنگ دیکھے کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب بات کرتے ہیں آپ پہ تھوڑی سی ڈیگٹ کیپ پر بیٹنگ ملتان سلطانس کے لیے 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 بڑی دبادہ سنو نے نیشنل کی نیشنل کی نیشنل نیشنل کی نیشنل کی نیشنل ине نیشنل کی اکھابٹ نیشنل کی نیشنل Sport آپ کا پکستان میت کیپر آئے پس بسم اللہ ملتان سال reflex ملتان ساکار پوکٹی نہیں ہے موجہ انہ았یں روز روز رکھتا ہے بسم اللہ بتا ہے ابھی بہت تینو بات لگے گی لےکن اگر آپ ڈرکیٹڈل کے چیزوں کو ٹیک pillars ہی دے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنی لیم پر آَ آ کے انہیں بہت مشکل ہو س Api SLیں لگا رہا کو یاد on پہلی تو انہیں ایک ان Ged加油 نہیں اور انہیں پیلا ہی جاتے ان ذرم پر فا پرمک کیا اس کے بعد اگلے کوئی اس میں اگلی کے رکجوس بےっていう جو سے مستق سار کر آیا سیشان اشرف میں بھی کچھ چیزیں ہیں جب انہوں نے اور پہتر کرنی ہوں گی سٹارٹ اچھا لیتے ہیں پڑی ایننگ سکلتے ہیں لیکن اُس طرح نے فنش نہیں کر باتے انہیں اپنی فنشنگ سکل کو ڈیولپ کرنا ہوگا اور تھوڑا سا سنگل ٹپل لینے والی صلاحیت کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا اگر وہ اور زیادہ اچھے پرنے چاہتے ہیں باقی سیشان اشرف بہت ہی اچھے پیرن اور انہوں نے دکھایا بھی ہے اور وہ بھی کیا ہے سیکنڈ ڈیولپ میں بھی پی ایس ایل میں بھی دو بجات اور یہاں پہ بھی بہت ہی شاندار سیکنڈی سیر انہوں نے کیا ہے ابھی پورا ٹورنمنٹ ہے اور ابھی سے کچھ میں باتیں سن رہا تھا کہ عبداللہ شفیق اور ان کو ریمبابی خلاف موقع کیا جائے گا ریمبابی خلاف ان کو موقع دیں جو بہت عرصے سے پلیئر سکھیل رہے ہیں انہوں نے موقع نہیں ملا عبداللہ شفیق نے ایک سنچلی کی آپ انہیں موقع دینے کی بات کر رہے ہیں کہ سیشان اشرف کو ایک سیزن کی فرمانس پر دے رہے ہیں تو بہت سارے ہمارے خود دلشاہ جیسے پر دوسرے جنہیں بہترس چاہی ہیں جنہیں آپ ٹیم میں رکھ کے موقع نہیں ملواتا مات بٹھ جیس ہوں گو انہیں موقع نے انہیں تو بازے بھی موقع ملتا رہے گا ابھی گئنے ہیں ٹھیک ہے سویل یہ بات آپ سے بلکل ملتا رہے ہیں ٹھیک ہے اوورال پروڈکشن کے حوالے سے کافی سوالات آ رہے تھے اور کس سوالات بھی 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 لیکن سر سے لائیو سکریم ہوئی ہے لیکن کیا تمہیں سے کہ یہ جو ایشوز ہیں سوالس کو پڑھنے لے پاکستان میں ملتا رہے ہیں بس یہ تونہ میں ملتا رہے سے پہلے میں پاس اس کی ہائپ پر آلے تھی تو اس ٹھائم میں آپ کو نہیں یہ چیزیں دیکھ لیے ہیں بس شادیب یہ بڑا پاکستان سے کلکہ یہ ہر دفعہ ہی اور موسٹ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کو یاد ہو کب اسے سال مینچ ہو گیا تھا بہت زیادہ اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں بلکہ مجھے ایک بار ایسا بھی ہوتا ہے نیشن ڈی ٹوینڈی جو سیکنڈ ایڈیشن تھا ایک بلاس ہو گیا تھا تو ٹیڈ سپورٹ چکری ٹیم واپن چلی گئی جی اور پھر لاس مومنٹ پہ پی ٹی وی کو ارنج کیا تو یہاں تو ایسی چیزیں ہوتی جاتی ہیں پاکستان میں ہائیپ بنتی ہے دنیا میں ایک ایسی بینے اچھا ہے اور ابھی زیادہ لوگوں نے خواہ نہیں ہے دیکھتے کے لیے باقی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں ہائیلائٹس بھی اپلوڈ کر رہا ہے چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں ہیڈس آف تو دیم بٹ یہ چیزیں ہمسائیسی بات ہوتی ہیں اور انہیں سورٹ آٹ پہلے ہی کر لینا چاہیے آپ کو تیسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کرنا چاہیے کہ چارے چیزیں مملہ چلیں پہلے بہت ہم بہت زیادہ حصصے دوئے میری پی اطلاعات ہے وہ ساوٹ افریک میں گرافک دسائنر اور ٹیکنیشنز آ رہے ہیں منڈے سے وہ منڈے سے وہ منڈے کریں گے ساڑا سورٹ اچھی بات ہے منڈے سے اگر وہ منڈے کریں گے تو اور اچھی بات ہے کہ گرافک اچھے ہوں گے ساوٹ افریک میں اگر آ رہے ہیں ساوٹ اچھے ہوں گے پاکستان کہیں 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 کام اچھا ہونا چاہیے کام پولتا ہے یہ پورٹ نہیں ہے کہ ہم سے بھی آکے کریں کام اچھا ہوتا تو ہمیں بڑا آئے گا پہلے میں چاہیے تو بہت سکوٹ کے مسئلے سے پیرس سکوٹ آکے بیچے ہو گئے ہم جانتے سکتے ہیں ہم جانتے سکتے ہیں کو بھی کامی مشکل ہوئی تھی اس پر سوٹی نے آگے بیچے ہیں ہماری کانٹی نہیں کیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے ہماری کچھ سکتے ہیں اچھا ہماری کام کے ساتھ سکتے ہیں ثوس پر آگے کے لئے ہماری کام کیا سوائل تو ہم ناؤس کے ساتھ سکتے ہیں اور اس سے آپ سے آجے پلگرام میں ملاقات ہوں بات کے بات دے ہیں سائل دولی تکیس ایک بیدئے لگے سکتے ہیں انجام کریں موسیقی